بینک کیونکہ ایک امرجنگ فنٹیک کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ایک اسٹیبلشٹ نیٹ ورک کے ساتھ جب ہم ان کے نیٹ ورک کو ہم لوگ جو ہے وہ فائننشل انکلوزن کی بہت زیادہ کام کرنا چاہے ہیں سیکنڈ لیس میں ہم جو ایک ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسٹمر کا جو جرنی ہے وہ بلکل آر دوگیدر چینج کر رہے ہیں فروم بینکنگ اب ڈیجیٹل جرنی کر رہے ہیں اس کا کہ آن بوڈنگ کر رہے ہیں تو جتنے بھی ان بینک ہمارے کسٹمرز ہیں جو کہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج بھی پابلی یہ ہی ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس جو بینکنگ فسیلٹیز ہیں وہ اب آپ کو کسی دکان پر بھی افیلیبل ہو جائیں گے تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سٹرکچر ہوئے گا اس کے اندر آپ کی جتنے بھی بس ٹکٹس ہیں ریلوے ٹکٹس ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی بینکنگ سرویسز ہیں لون کی ریکوری کی پیمنٹس ہیں وہ ہم سارے میٹی ایم کے ساتھ ہم یہ کریں گے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور اس کے اندر ہم دونوں کمپنیز مل کے اس کو بہت زیادہ فلرش کریں گے اور آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ایک واقعی فائننشل انکلوزیر ڈرو سینس جو ہے وہ اینڈریس پی مایگرو فینائنس بینک نے انیبل کی یہاں پہ دولپور میں ہیں تو ہماری ساتھ کوئی ایک سو سنتالیس برادش ہیں تو ابھی جب یہ مائی ٹیم کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ آگے جائے گی تو ان کا ارادہ ہے کہ کوئی ٹیم سو آٹلیٹس جو ہیں وہ اس سال پھولیں گے اس کے بعد فیوچر میں اس کو یہ آگے ایک لاکھ تک دے جانا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے یا ہمارا کسٹمر ہے وہ تقریباً ایک لاکھ جبوں پہ وہ ہماری سرویسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ برانٹلس بینکنگ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے اپنا پروڈکٹ ہے ہم بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اصد صاحب ہمارے برانچلس بینکنگ کے حین ہیں تو آپ کچھ کہنا جائیں گے اصد صاحب جی اس طرح ایسے پہ کوئی کسٹمر کی کوئی چارجنگ ہم لوگ کر نہیں رہے پرپیابی فیلحال کے لیے جتنا بھی ہے یہ ہم لوگ جو ہے بیسیکلی کسٹمر کے لیے کوئی چارج اصد نہیں ہوگا کہ کسٹمر کو کوئی ایکسٹرا پی کرنا پڑے گا یہی سب سے بڑا اس کے اندر ہمارے پاس ایج ہے جس کی ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسٹنکٹر سٹینڈ کریں گے مائکرو فنانس انڈسٹری تو یہ کسٹمر کے لیے بلکل اس کے پر کوئی بوجھ نہیں آئے یہ آپ صرف ہوئی لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا مستقید ہو سکتے ہیں کہ جو بینک کے کسٹمہ سے ہیں انا سکی کے عام آتی بھی جو بینک کا کسٹمہ نہیں لیا میں اس کے اوپر آپ کو جواب دیتا ہوں تھوڑے سے سٹارٹس دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں اس وقت آپ کے پاس 12 کروڑ وہ عوام ہے جو 18 سے 60 سال کے دمیان اس میں سے 7 کروڑ جو ہے وہ رہتی ہے رورل ایریاس میں اور 4 کروڑ چالس لاکھ کے قریب رہتی ہے اربن ایریاس میں اس وقت پاکستان میں جب ہم نرس پی کے پاس کہے تو نرس پی کا جو اس وقت ٹوٹل لون پورٹ کولیو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 183 ملین ڈالرز کے قریب ہے اور ان کے 336,000 آلریڈی جو ہے وہ بینک کاؤنٹ ہولڈرز بھی ہے ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہر ایک لاکھ تیس زار بندے کے لیے صرف دس بینک کی برانچز تو جن لوگوں کو فائنینشل انکلوجن میں لے کے آنا چاہتے ہیں جو پرائم منیسٹر کا بھی ایک بیجن ہے فائنینشل انکلوجن ڈجیٹل پاکستان کا تو ان کی لیے جو مشکلات آتی ہیں کہ بیٹ کسٹمر سروس آرہی ہے لانگ ویٹی کیوز ہیں ان کو چارجز کی سمجھ نہیں آلی تو ان کو کانفیڈنس اور ٹریننگ کے لیے ایک آدمی چاہیے جو ان کا اتبار بنا سکے فائنینشل سسٹم کے اوپر فائنینشل سسٹم کے اوپر ہم ایک دکاندار کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس موڈ پر لے کر آئے کہ پیسہ ان ڈجیٹل فارم is more valuable than ان فیزیکل فارم اور ہم لوگوں نے اسی چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے نرسپ کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک کلایبریشن کی ہے پاکستان میں بہت سے فنٹیکس امرج کر رہے ہیں اس وقت 17 فنٹیکس ہیں 26 کنونشنل بانکس ہیں پاکستان میں لیکن ہم لوگ نرسپ کی مدد سے وہ پہلا فنٹیک بنیں گے جو کہ پاکستان بیسٹ ہے ہوم برون ہے اور ہمارا اپنا ایک ایجن نیٹ ورک ہوگا جس پہ ہم نرسپ کی سروسز کو اس کے اندر آپ کے پاس بل پیمنٹس موبائل ٹاپ اپس لون ڈسپرسمنٹ لون اپلیکیشن کیونکہ ان کا سسٹم بہت سمارٹ اس وقت ایک عام آدمی کو کیا چاہیے اس کو پیسے چاہیے لیکن اسے نہیں پتا میں کہاں سے لوں گو پیس دوسرا وہ ٹیک سے بھی نہیں ہے تیسرا وہ کمپلیکیٹڈ کی وائی سیز کے تھو گزرنے کا عادی نہیں ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم ہم اسد صاحب کے ساتھ اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کے ہم اس سسٹم کو پورا سٹیم لائن کر رہے ہیں ہمارے جو سٹرٹیجی آفیسز ہیں یا ہم لوگ جو لرننگ کر رہے ہیں فینینشل سسٹم کی ہمیں یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ صرف اور صرف اویرنیس اویرنیس ہے اگر اس کو اویرنیس دے دی جائے گی تو اس کے لئے آسانی بڑھنا شروع ہو جائے گی میں نے جس طرح آپ کو بھی جو سٹیٹس نہیں ہیں یہ سٹیٹس سٹیٹ بینکی ہیں اس فینینشل سروسز انکلوڈس ملٹیپل آسپیکٹس جس میں بل پیمنٹ نوبائل ٹاپ اپس اور انشاءاللہ جس طرح زہور صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اس سال ان تین سو دکانداروں کو مزید انکریز بھی کریں گے ہم ملتان فشاور کراچی اسلامباد اور پھر ٹیئر ٹو کی کچھ سٹیز اور ٹیئر ون کی کچھ سٹیز جس طرح فیصلہ باد سے آل کون ہم ان کی بیریفٹیز کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارا جو مین ایسپیکٹ جو مین فوکس ہے وہ صرف اور صرف کسٹمر کی آسانی ہے کہ کسٹمر کو کوئی سمارٹ فون نہیں چاہیے ایک ٹرانزیکشن کے لیے وہ کسی بھی دکاندار پہ جا کے اس دکاندار کے پاس سمارٹ فون ہونا ضروری ہے تو ہم نے اس کی لیابیلیٹی دکاندار پہ ڈال دیا دکاندار ڈجیٹائزد ہے تو اس کے اردگرد کی جو ایک کسٹمر بیس ہے وہ بھی ڈجیٹائزد ہے یہ ہم کنوینینس لے کر آ رہے ہیں اس طرح کی سرپسز کے لیے وہ دکان پہ اس کو صرف اپنا آئیڈی کارڈ لے کے جانا ہے اور کیش لے کے جانا ہے اور وہ وہاں سے ٹکٹ اندار ایس ایم ایس حاصل کر لے گا اسی طرح جب اس نے بیل پیمنٹ کرنی ہے وہ ساری ڈیٹیلز اس کو چلے جائے کریں گے اور دکاندار ڈجیٹائزد ہے دکاندار ڈجیٹائزد ہے وہ کیش کے بعد ان کو سمپل ایک ایس ایم ایس کی فارم میں ان کی پیمنٹ ریسیب ہو گئی ہے کتنی تھی وہ ساری ڈیٹیلز اس کو چلے جائے کریں گے تو اس سسٹم ہے پریٹی مچ ڈیفائنڈ ان کی طرف سے اس کے اوپر ہماری ایس صاحب سے بہت ڈیٹیلز میں بات ہوئی تھی پریزینٹ صاحب سے بھی ہم لوگوں نے اس کا ایک راستہ نکالا تھا بیسیکلی ویالیو ایڈڈ انکم ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو کیا کہیں گے انکم ٹیکس جو انکم ٹیکس ہوتا ہے آپ نے ایک چیز بیچی تیس روپے کے پروفٹ سے بیچی تو اس تیس روپے پر آپ کو ایک ٹیکس بڑھتا ہے اگر آپ ایک فائلر ہیں تو وہ ٹیکس ہوتا ہے بارہ پسینٹ اگر آپ ایک نون فائلر ہیں تو وہ ٹیکس ہوتا ہے چوبیس پسینٹ ہم نے یہ پروپوز کیا اینر ایس بی کے ساتھ اور ہم اس پر انشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ ان دکانداروں کو ایک ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں اور انہیں یہ بات سمجھائیں پہلے خود ان کے ساتھ ان کو یہ فسیلٹی دے کے کہ جو بھی آپ ویلیو ایڈڈ انکم چارج کر رہے ہیں کسٹمر کو آپ اس کی رسید اس کو ان دا فارم اف ایس ایم ایس دیں ضرور کیونکہ کسٹمر کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو میسج آتا ہے آپ نے کوئی اضافی فیس نہیں دینی لیکن پھر بھی وہ اضافی فیس دے رہا ہے یہاں پر اگر وہ اضافی فیس دے رہا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ اضافی فیس لکھی ہوئی آئی ہے اور اس پر دکاندار نے بھی ایک ٹیکس بے کیا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ریٹیلرز کو ریگلرائز کریں ریٹیلرز اس وقت پاکستان میں بیس لاکھ دکانے ہیں جس میں سے آٹھ لاکھ وہ ہیں جو ریجسٹر ہیں اور فاس موونگ کنزیومر گوڈز میں ڈیل کرتی ہیں جس میں آپ کے پان کے کھوکھیں آ جاتے ہیں آپ کی میڈیکل سٹورز آ جاتے ہیں آپ کے موبائل شاپز آ جاتے ہیں بک سٹورز آ جاتے ہیں وہ پیسے لے گا کلائنٹ سے پیسے لے گا جی وہ کلائنٹ اگر تو وہ لے گا تو رسید دے گا اگر بینک نے کوئی چارجز نہیں لگا بینک نے کوئی چارجز نہیں لگا کسٹمال تائر ریٹی ہے سٹیٹ اپ نہیں لٹھنے کا مقصد یہ کہ وہ صرف اس کو کیچ اور سپل بینک کی سبولت کرتا ہے تو اگر ایک عام کلائنٹ اسے آپ کے عام ایجنٹ کے طرح چھوٹی سی فانانسنگ لینا چاہ رہا ہو مایکرو لیبل پر تو اسے آپ کے ایجنٹ کے طرح لے گا اس کو بینک میں آنا پڑے گا کیونکہ اس کو جو فیسلیٹی ہم دیں گے ان شیپ آف کیش دیں گے یا اس کو یہ دیں گے کہ بجائے بینک آنے کے چھوٹا موٹا جیسے ان کے پانچ ہزار دس ہزار کے مایکرو لیبل پر جو فانانسنگ ہوتی ہے تو کیا وہ سہولت اس کو عام دکان سے بھی ہوگی اس پائلٹ کے اندر ہمارا ریٹیلر ہمیں ریجیسٹریشن بھی دیتا اور سبسکرپشن بھی دیتا because there is a reason when we charge them for services what they look at is ان کا جو main aspect تھا اس کام کے اندر وہ صرف ایک تھا کہ we are doing the business with the money we have وہ اپنے اس پیسے میں محدود رہتے ہوئے ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں جب فنٹیکس آتے ہیں فنٹیکس انہیں کریڈٹس دیتے ہیں جب آپ کی جب میں پیسے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں اور جب وہ خرچ ہو جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں کیا جاتے ہیں تو ایک کریڈٹ سسٹم سے ہم وہ کو نکال رہے ہیں عام آدمی کا ٹائم بچتا ہے یہ چیز کلیر ہو جانا کہ وہ اس نے پیسے لینے یا نہیں لینے نہیں میں آپ کو یہی باتتا ہوں عام آدمی کا دو فائد ہے ایک پاکستان کے اندر ٹائم کی بہت ویالیو جو ہے ٹائم کی ویالیو جب آپ ریچ انکلیز کریں گے ٹائم بچتا ہے جب آپ پیسے کی بات کرتے ہیں دیکھیں کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہمیشہ کسٹمر کو فائدہ پڑتا ہے ہمیشہ کسٹمر کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنتی ہے اس وقت جب آپ دو بڑے فنٹیکس کے ساتھ مارکٹ میں آتے ہیں تو کسٹمر کے پاس چوئس نہیں ہے ریٹیلرز کے پاس چوئس نہیں ہے ہم لوگ ایک ٹرینڈ ایک مشن لے کے آگے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم تو صرف یہ کلیر کرنا چاہے ہیں کہ اگر آپ کا جو ایجنٹ ہوگا وہ اگر کوئی پیسے لے گا تو ہمیں پتا ہو کہ لے رہے ہیں یا وہ چیٹنگ کر رہے ہیں ہم تو صرف یہ کنفر کریں کہ وہ اس کے سر سے زیرا ہوگا وہ کلائن سے لے گا یا آپ سے لے گا یا آپ سے لے گا نہیں نہیں دیکھیں اگر ہم valuated charges نہیں ڈالے تو وہ taxable نہیں ہے یا آپ کو دیکھت مادت کریں یا آپ دیکھت مادت کریں اگر وہای پیسے لے گا تو وہای سکتے گا وہای سکتے گا ري Liber لای ہے ük representative ہی مانہون ہم آپ کینگائی کس�이 موسیقی